بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آسم نصیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آسم سیریز ناظرین میں ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف ایسٹالوجر نیبرولوجس سید محمد علی زنجانی صاحب جن کا وٹس اپ نمبر ہمارے سکین پر موجود ہے اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو انہیں یہ دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جس نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبکرام نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارا چینل کو سبکرام بھی کریں اسلام علیکم سر کیا آلیں کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آسم آپ خیریہ سے ٹھیک ہے اللہ کا بڑا کرم سر اچھا سر ایک سوال تو بڑا ڈیفرنٹ ہے بڑا عجیب سا سوال ہے کیونکہ اصل میں سوال کم اور اپوزیشن کا ایلیگیشن زیادہ ہے پہلے مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا تھا کہ عمران خان کو مطلب اس طرح کے حالات پیدا کیا جا رہے ہیں کہ ان کو اور ہیرو بنایا جا رہا ہے ابوزشن یہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ بھی تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا عمران خان کے ساتھ ان کو لائم لیٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی کہ الٹا عمران خان پر ہی لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کی شورت بڑھ رہی ہے اب آپ بتائیں گے اپنے علم کے ساتھ سے کہ زائد چیم ان کی شورت بڑھ رہی ہے یا جو کچھ ان کے خلاف ہرکنڈ استعمال کیے گئے ان کی شورت میں اضافہ ہوا وہ سرویز سے بھی ظاہر ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ بتائیں گے ساتھ کہ ان کے سٹار پوزشن کیا کہتی ہے عاصم بہت شکریہ آپ کا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب جو کہ آج کل زیر عطاب ہیں پابندے سلاسل ہیں اور اگر مولانا فضل الرمان ان کا ذکر کرنا چھوڑ دیں تو میرا خیال ہے نہ وہ میڈیا کی زینت ہیں سوائے سوشل میڈیا کے اور کہیں پہ بھی ان کے چرچے نہیں ہیں تو وہ خود ہی ان کے ذہن نشی نہیں رہیں گے اور اپنی سیاسی کیمپین پہ اگر وہ فوکس کریں تو زیادہ بہتر رہے گا اور نو ڈاؤٹر عمران خان کا ذائچہ پلانٹری پوزشن کے اعتبار سے آج کل ایک اچھی پوزشن سے گزر رہا ہے اور جس کی وجہ سے وہ کئی مریخ میں بھی چلے جائیں اور وجہ شہرت رہیں تو ان کا ستارہ جو ہے وہ کافی عروج پہ ہے پیداشی طور پہ ہی جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ شہرت میں رہتے ہیں وجہ شہرت بن جاتے ہیں یا کسی نہ کسی وجہ سے جیسے ایڈیا پاکستان کا ذکر کرتا ہے الیکشن کیمپین میں مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ عمران خان صاحب جو ہے تمام سیاستانوں کے لیے وہی رول ادا کر رہے ہیں بارال یہ ایک اچھا الیکشن انشاءاللہ امید ہے کہ ہوگا اور عمران خان صاحب کے ذائچے اس سال میں بالکل ان کو ریلیف دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سیاسی اعتبار سے ان کی جو جنگ چل رہی ہے اس میں کافی حد تک ان کو کامیابی مل سکتی ہے کہ تمام سیاستانوں کے داند کھٹے تو خیر میں نہیں کروں گا لیکن یہ ہے کہ سب کو پتہ چل جائے گا ہم کتنے پانی میں ہیں کیونکہ کوئی بھی سیاسی پارٹی اور ان کا ذائچہ جب میں دیکھتا ہوں اس الیکشن کے اندر مجھے کوئی اتنا زیادہ میں پر امید نہیں ہوں کہ کوئی بہت بڑی پارٹی تحریک انصاف کے علاوہ میجورٹی میں آ جائے جو علمی رائے ہیں میری کوئی ذاتی رائے اس میں مت سمجھی جائے علمی رائے کی میں بات کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے سر آپ کی علمی رائے کے اوپر بھی ہم ایک سوال کر لیتے ہیں اب کہا ہی جا رہا ہے کہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں آٹھ فروری کو اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ایک مخلوط حکومت بنے گی تمام جماعتیں اس بات کے لیے متفق نظر آتی بھی ہیں چاہے وہ کوئی اقرار کرے نہ کرے لیکن پیپس پارٹی نے اقرار کرے بھی لیا نون لیک کی بھی کچھ رہنوما نے اقرار کیا کہ مخلوط حکومت بنے گی اب نون لیک کا لیکن کاف لیک سے سیٹ ایڈجسمنٹ نہیں ہو رہی لیکن سندھ میں انہوں نے ایم کیم سے بھی کیا ہے کچھ جگہوں پہ وہ جے یو آئی سے بھی کر رہے ہیں استحقام پاکستان پارٹی سے بھی کر رہے ہیں ایک اس طرح کی حکومت بننے کے چانسز ہیں جبکہ کہا ہی جا رہا تھا کہ پاکستان میں جو سیاسی استحقام ہے وہ اسی صورت میں آ سکتا ہے جب کسی بھی جماعت کو ایک طاقتور حکومت مل سکتی ہے آپ کو کہہ لگتا ہے دوہزار چوبیس پاکستان کے لیے سیاسی استحقام یا معاشی استحقام کے حوالے سے کیسا رہے گا دوہزار چوبیس میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے یا الیکشن کے بعد کی صورتحال اگر دیکھیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا کہ فوری طور کے اوپر جو بھی حکومت آئے یا مخلوط آئے کوئی بھی آئے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایکانومی کے لحاظ سے کوئی سٹیبلیٹی نظر آئے تو ایسی چیز نظر نہیں آ رہی نیویمبر دوہزار چوبیس کے بعد یا دوہزار پچیس کی اگر میں بات کروں تو تب جا کے پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ سٹیبل ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے بلکہ ایک اچھا سلسلہ اور دور اس کا آغاز ہو جائے گا ابھی تو بڑی مہازر آئی ہونی ہے بڑی دست و گریبان ہونا اس الیکشن کے بعد جو بھی گورمنٹس آئیں گی آپس میں سیاستدانوں کے اختلافات رہیں گے اور ہماری پارلیمنٹ جو ہے جو بھی حکومت یا حکمران وہاں پہ آکے بیٹھیں گے وہ کافی تنقید کی ضد میں رہیں گے اور اس پورے سال کے اندر عدلیہ کا رول بڑا امپورٹن رہے گا کہ پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ یا بغیر عدلیہ کے یہ سال دوزار چوبیس چلتا وہ دکھائی نہیں دیتا بالکل ٹھیک ہے سر آپ نے عدلیہ کی بات کی تو ہم عدلیہ پر ایک سوال کر لیتے ہیں عدلیہ پر کافی دباؤ نظر آ رہا ہے گزشتہ دنوں میں دو ججز کے استفعے بھی سامنے آئے ہیں اور یہ بات اب جو تقریباً کہی جائے نہ کہی جائے کیونکہ عدلیہ کا ایک وقار ہے ہم کو اس کو بھی ملوز خاتے رکھنا ہے لیکن دباؤ میں نظر آتی ہے عدلیہ اور بہت سارے ایسے کام بھی کر رہی جو اس کے کرنے کے نہیں ہے الیکشن کی ڈیڑھ دینا عدلیہ کا کام نہیں ہے بہت سارے کام ہیں الیکشن کمیشن میں جو کیس چلا گیا پاکستان تحریکن صاحب کے بلے کے نشان کا جو کہ عدلیہ میں نہیں جانا چاہیے ایک اچھی روایت نہیں ہے الیکشن کمیشن کو ہی انتقابی نشان دینا چاہیے اپنے تک ہی کچھ معاملات رکھنے چاہیے لیکن عدلیہ کا کام بڑھتا نظر آ رہے تو سارے دوزار چوبیس میں عدلیہ کے اوپر دباؤ اور کام بڑھتا آپ کو کتنا مزید اور نظر آ رہے ایسا ہے کہ میں عدلیہ کا دباؤ تو خیر نہیں کہوں گا کیونکہ عدلیہ ہماری ماشاءاللہ آزاد ہے اور یہ سال بھی چکے زہر کا سال ہے زہر کا تعلق عدلیہ سے ہے اس وجہ سے عدلیہ کی اہمیت سال میں بلکہ گزشتہ سال سے ہی اہمیت کا آغاز ہو چکا ہے اور ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں زہر جو کہ ایک اچھا پلانٹ ہے کے شروع سے لے کے اب تک پاکستان کا بننا پاکستان کے بہت سارے معاملات میں عدلیہ کا کردار بڑا امپورٹن رہا ہے عدلیہ کا رول اس لیے امپورٹن اس وقت چل رہا ہے چونکہ باقی ادارے پاکستان کے ذائچے کے مطابق انتہائی کمزور اور ناقص پوزیشن سے گزر رہے ہیں جس کی وجہ سے عدلیہ کو فرنٹ پہ آنا پڑتا ہے فیصلے کرنے پڑتے ہیں اب پرابلم یہ بھی ہے کہ گزرشتہ سال ہم نے دیکھا عدلیہ نے جو فیصلے کیے اس پہ عمل درامت نہیں کیا گیا اچھی بات یہ ہے کہ اس سال یہ روایت بھی سختی سے قائم ہو جائے گی کہ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں ان پہ عمل درامت بھی کیا جائے عدلیہ پہ دباؤ بلکل رہے گا کیونکہ باقی ادارے ابھی اچھی درہ سے فعل نہیں ہیں کام چکے نہیں ادا کر رہے اور یہ بھی انشاءاللہ اپریل کے بعد سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے کہ عدلیہ کا دباؤ اس سال رہے گا تو صحیح ان کے اوپر لیکن دوزار پچیس کے اندر یہ چیز کافی حد تک کم ہو جائے گی انشاءاللہ اچھا سر آپ نے ہمارے پچھلے ویلوگ میں کہا تھا اور اس دفعہ بھی ابھی آپ سے جب بات ہو رہی ہے آپ نے کہا ہے کہ دوزار چوبیس جو ہے زہل کا سال ہے پچھلے ویلوگ میں کچھ لوگوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ ذرا زنجانی صاحب سے پوچھ کے یہ بھی بتا دیں کہ زہل کا سال جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کیا یہ اچھا ہے برا ہے یا کیا کرے گا تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر دیں پلیس دیکھیں زہل کا سال جیسے ہر سال کا ایک نمبر ہوتا ہے ایک ڈجٹ ہوتا ہے اسی طرح جو بھی یہ سٹارٹ ہوتا ہے اس کو ایک پلانٹ رول کر رہا ہوتا ہے اس کے نمبر کے مطابق زہل ہماری اسٹرالوجی کے اندر ایک ایسا پلانٹ ہے جو کہ انصاف کرنے والا حکمرانی کرنے والا خلق خدا کی خدمت دنیا میں جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں چارٹی ورگ کرنے والا مطلب یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے یہ تھوڑا سا زہل سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں یہ سرد مہر بھی ہوتے ہیں یعنی ایسے فیصلے جو کچھ لوگوں کو سخت لگتے ہیں اور ایسے فیصلے جو کچھ لوگوں کے لیے بھلے ثابت ہوتے ہیں اپنی منمانی کرنا منموجی کرنا تو اس سال کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی جو حتمی طور پر حتمی طور کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں یعنی یہ وہ سال نہیں ہے دوزار چوبیس کا جس میں ہمیں دوزار پچیس یا چھبیس کا اتظار کرنا ہے کہ جب وہ وقت آئے گا اب چیزیں ون بائی ون ختم ہونا شروع ہوں گی وائنڈ اپ ہونا شروع ہوں گی اور ایک نئے دور اور ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوگا اس سال میں ابھی صرف انصاف جو ہوتا نظر آئے گا وہ سیاسی جماعتوں کے کیسز جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں لگے رہتے ہیں عوام کی ہمیں کم نظر آتا ہے کہ ان کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو چاہے وہ پارلیمنٹ ہو چاہے وہ ہماری سینٹ ہو چاہے وہ عدلیہ ہو عوام کے حوالے سے نہ کوئی قانون سازی ہوتی ہے نہ عوام کی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کو اس سال جو زہر کا سال ہے عوام کے حوالے سے بھی کچھ نظر آتا ہے چلے بلکل میرا خیالہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے لئے اور میری لئے یہ سال کیسا رہے گا بلکل ایسا یہ ہے بلکل ایسا یہ ہے کہ ہم کے کام عوام بھی ہیں اور ستائے ہوئے ہیں ایسا ہے آسن بیٹا کہ یہ سال جو ہے دوزار چوبیس کا اس میں عوام کے لئے اگر میں دیکھوں تو فیصلے تو ہوں گے لیکن بہتری کی بنیاد اگلے سال سے شروع ہوگی اس سال میں عوام کو کوئی بہت زیادہ ریلیف نہیں ملے گا بلکہ آپ تیار رہے ہیں ابھی ٹھیک ہے ہفتے کے بعد مہنگائی کا توفان ایک دم سے اٹھنے والا ہے اور یہ چلے گا الیکشن کے بعد دو ماہ تک مارچ اپریل تک یہ چلے گا چیزوں میں بہنگائی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے ڈالر دوبارہ سے فلکشویٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ایکانومی تین چار مہینے کے اندر سٹیبل نہیں ہے عوام کے لئے بلکل بھی ریلیف نہیں ہے اس سال میں اختتام پہ ہو سکتا ہے یا اگلے سال ہو سکتا ہے اس سال بھارا نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے سر ہماری دعا ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں اور عوام کو ریلیف ملے امید اچھی رکھنی چاہیے آپ کا اپنا ایک علم ہے لیکن ہم کوشش کریں گے اس سال کے آخر میں یا جتنی جلدی ہو سکے ہمارے حکمرانوں کو ہماری سیاسی قیادت کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی بہتری کے حوالے سے فیصلے کرنے چاہیے ہیں بہت بہت شکریہ سر ہمیں بغت دینے کے لیے ناظرین یا ہمارے ویلوگ کا وقت ختم ہوا مجھے اور محمد علی زنجانی صاحب کو دیں اجازت آخر ہمارا وہی پیغام ہے مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں خدا حافظ